اعوذ باللہ منشیت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ایم کیم چینل آج ہم فائب کلاس اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے چگل خوری اور یہ باب نمبر پانچ کا تیسرا لیسن ہے اور درست جواب کی نشان دہی کریں چگل خوری گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے زبان کے زبان سے جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ان میں چگل خوری جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اچھے جی اس کے بعد حدیث کے مطابق چگل خور داخل نہیں ہو سکتا جنت میں چگل خوری معاشرے میں سبب بنتی ہے فساد کا چگل خور کو آخرت کے دن سامنا کرنا پڑے گا ندامت کا کس صورت میں چگل خوری کی مضمت کی گئی ہے صورت الحمزہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چگل خور کو بدترین شخص قرار دیا چگلی خانے سے دلوں میں نفرت بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے چگل خوری سے معاشرے میں اتحاد اور اعتماد کی فضاء کو ٹھیس پہنچتی ہے چگل خور اللہ تعالی کی ناراضی اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کا بائی ہوتا ہے درزہر سوالات کے مختصر جوابات دیں چگل خوری سے کیا مراد ہے چگل خوری سے مراد دو افراد کو ایک دوسرے سے بدزن کر کے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور جگڑا کروانا ہے چگل خوری زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے چگل خوری کی مضمت کے بارے میں ایک آیت جو ہے اس کا تلجمہ لکھئے جی تو قرآن میں اشاد ہے تباہی اور بربادی ہے ہر تانہ زن اور چگل خور کے لئے نبی قریب صلی اللہ نے چگل خور کے بارے میں کیا فرمایا اب صلی اللہ کا اشاد ہے چگل خور پترین شخص ہے چگلی کرنا کیوں بری عادت ہے چگلی کرنا بری عادت اس دیہ ہے کہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے یہ ہماری نکیوں کو کھا جاتی ہے اور ہمیں اللہ تعالی کے نافرمانوں میں شامل کر دیتی ہے سوال نمبر چار ہے تفصیلی جوابات دیں اسلام میں چگل خوری کی مضمت کس طرح کی گئی ہے قرآن میں اشاد ہے تباہی اور بربادی ہے ہر تانہ زن اور چگل خور کے لئے قرآن میں اشاد ہے اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں آن آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے تانے دینے کا عادی ہے چگلیاں لگاتا بیتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے چگل خور پترین شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے سخت حرام چیز چگلی ہے جو لوگوں کے درمین پھیل جاتی ہے چگلی کرنے کے نقصانات تحریر کریں چگلی کرنے کے درجزیل نقصانات ہیں اس سے معاشرے میں اتحاد اور امن کی فضا کو ٹھیس پہنچتی ہے لوگوں کے درمین نفرت بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ماہمی تعلقات متاثر ہوتے ہیں چگلی کھانے والے کی ذات سے نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے وہ ارد بھی نقصان اٹھاتا ہے چگل خور دونیاں میں زلت اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے کسیر الانتخابی سوالات ہیں بک کی ایکسرسائز کے علاوہ نوٹس کے طور پر شامل کر رہے ہیں اسلام نے چگل خوری کو قرار دیا ہے حرام اسلام میں ہمیں اسلام نے ہمیں منفی اور غلط طویعہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے مسلمان ہمیشہ اپنے بائی کی خیر خواہ ہوتا ہے مسلمان اپنے بائی کی جو ہے عزت کا ملا ہوتا ہے ملا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کا چپٹر مکمل ہو گیا ہے حافظ جیے اللہ حافظ